سواری صاحب الیکشنز بہت اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹ لے دی بٹ ٹو میک ٹو انشور کہ کوئی کریڈیبیلیٹی بھی ہو اس کی اور ریسپونسیبیلیٹی ہے سپریم کورٹ کی آپ کے خیال میں اب وہ کریں گے ایسا یا کر سکتے ہیں کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ قاضی فائزہ صاحب تو شاید چھوٹیوں پر چلے گئے لیکن یہ ایک بڑا لیجٹیمنٹ اعتراض تو ہے اپنی جگہ پہ کہ بیوراکرسی پر جو الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ ان فاؤنڈڈ تو نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں اگر تو مقصد فوری طور پر انتخابات اور وہ بھی صاف اور شفاف انتخابات کروانے تھے تو پھر تو مجھے یہ بات درست نظر نہیں آتی جو ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اتراز پوری دنیا یہ جان رہی ہے اتراز یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں ان کی پوری کی پوری قیادت کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہیں کسی طرح کا جلسہ تک نہیں کرنے دیتے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ بربت صاحب جو وہاں سے پشاور سے آئے یعنی یہاں لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ نے ہائی کورٹ کے اندر انہیں گرفتار کر لیا سب سے بڑی شرمناک بات تو میں نے نزدیک یہ ہے لیکن اس وقت اس بات پہ آپ نے جو آپ کا مجھے اشارہ بہت اچھا لگا اس طرف ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا یہ پی ٹی آئی کی منشاہ کے مطابق فیصلہ ہرگز نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ انہوں نے آج تک پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں دیا مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ یہ دروازے ان کے کھلے ہیں اور بہت سب لوگوں کو پتا ہے مقصد اس کا یہ تھا اپلیکیشن تو صرف یہ تھی کہ جناب ڈی آر اوز اور آر اوز جو لگا رہے ہیں وہ آپ جنیشنی سے لگائیں اور اس کا بات کہا تھا کہ انہوں نے پہنچا دی انہوں نے تو ایون الیکشن کے بارے میں بھی کومنٹ کر دیئے کہ ایسا الیکشن بے فائدہ جو ہے اس کے کرانے سے کیا ہوگا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف الیکشن رک جائے اور دوسری طرف بات ساری کی ساری پی ٹی آئی پہ آ جائے اور سب لوگ کہیں اور یہی آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر احمد خان اور شہواز شریف صاحب جو ہے وہ تیار بیٹھے تھے پریس کارفرنس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جناب یہ جو پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہی ہے اب دنیا کا کون شخص یہ کہے گا عقل سلیم والا کہ پی ٹی آئی جس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ظلیل و خار ہوتے ہوئے ڈکے کھاتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے عذیتیں برداشت کرتے ہوئے لاشیں گر رہی ہے ان کی اور ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے وہ جاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو ایک بات ضرور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں تو ٹرانسپیرنٹ ہو ایسے الیکشن ہو جس میں جانب داری نہ ہو اور جانب داری کی طرف جو آپ نے فرمایا بلکل درست بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب تک کام انہوں نے کیا ہے سولہ سال پہلے گارمنٹ رہی ان کی پی ڈی ایم کی میں کہوں گا کہ مسلمی نون کی حکومت اس نے اور اب تک جو یہ نئی گارمنٹ بنی ہے جیسے بزار یہ یہ تسلسل سارے کا سارا اسی پارٹی کا ہے اور انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ہر ہر جگہ اپنے لوگ جو تھے پولیس میں بیوروکریسی میں ہر جگہ وہ جہاں سمیتے ہیں انہوں نے اپنے میڈ شور کے جناب ان کا چونکہ بیک امیج فکس ہے اس لیے جناب اپنے لوگ لگا کے تو الیکشن کو اسی طرح مینیج کر لیں مینیور کر لیں جس طرح وہ کیا کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں میں سمیتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس معاملہ جاتا ہے تو چیف جسٹس صاحب پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پر کیوں نہیں چلا گیا جی اور انہوں نے اس سے پہلے الیکشن شیڈیوٹ جا رہا ہوں سب کل تو انہوں نے نہیں سنا آخری کے انصاف کے بکلہ کو آگے کیا ہو سکتا ہے یہ جو ایک اعتراض ہے اس پہ سپریم کورٹ کچھ کرے گی کر سکتی ہے میں آپ سے پوچھنا بچاتا ہوں ساتھ میں اس کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے جو کیا نا میں آپ کو ایک کرس کروں وہ یعنی یہ سکھا شاہی والی بات مجھے نظر آ رہی ہے آپ یہاں وہ اصول اصول قانون شانون نہیں رہ گیا میرے بھائی سعید صاحب فرما رہے تھے کہ جب انٹیرم آرڈر جو ہے وہ ہو تو اور پورا رلیف دے دے تو اس میں اپیل ہو سکتی ہے میں ان سے نہیں پوچھنا چاہوں گا میرے دوست ہیں کہ آپ کاؤنٹر سوال تو نہیں ہے لیکن بنیادی طور پر یہ سوال تو ہر ایک کو شخص کو پتا ہے عام کومن سینس سے آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی معاملہ جب کی پی کے کا الیکشن تھا اس وقت انہوں نے کہا پنجاب کا الیکشن انہوں نے کہا یہ معاملہ تو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے کام میں آپ کس طرح متاخلت کر سکتے ہیں اور باقی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ جو ہے کیا ایک سیکنڈ کیا صرف یہ مطالبہ کرنا کہ ڈی آر اوز امپارشن لگ جائیں یہ الیکشن کو سیبوٹاج کرنے والی بات ہے یا الیکشن کو ملتوی کرانے والی بات ہے کہ جس کا چیف جسٹس صاحب میں اتنا بڑا یہ بات کر دی ہے کہ جی تو انہیں عدالت کا نوٹس انہیں دے دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اس وقت کہ جناب یہ دی آر اوز جو ہیں یا آر اوز جو ہیں وہ جو نیسی سے لگائے جائے ہیں عارف چودری صاحب میں پھر اگین اونس جو ہے اگر اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا اور دیکھیں کل ججمنٹ آئی میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج پھر وہ معاملہ اسی طرح سے جاری ہے جس کی بیسس کی اوپر لاہور آئی کوٹ نے سٹے کیا تھا وہی معاملات بلوچستان کے اندر چل رہے ہیں اور کے پی کے اندر چل رہے ہیں تو اس میں نقصان تو سسٹم کو ہوتا ہے پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم اور دوسری بات آپ سے بھی وہی سوال آلٹیمیٹلی اگر اس پر بہت سارے سوال اٹھے تو ریسپونسیبیٹی اس تین نمبر بینچ پہ بھی تو آئے گی نا سر دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں بہت ساری چیزیں جو موجودہ چیف جسٹس پہ آئیں گی اس میں سب سے پہلی بات یہ آئے گی یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جو تھا اس کو انہوں نے انڈورس کیا اس طرح تیسری بات یہ آئے گی کہ جو انہوں نے جن وہ لوگ جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیئے تھے الیکشن کمیشن سمیت پوسپونڈ کیے تھے اور نوے دن سے آگے لے کے گئے تھے وائلیٹ کیا تھا آئین کو ان کے خلاف کاروائی نہ کرنا یہ بھی وہ باتیں ہیں کہ جو معمودی باتیں نہیں ہیں بہت انتہائی خوفناک باتیں ہیں اور تیسری بات یا چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کی رٹ اور ہائی کورٹ کی رٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا اور اس کے باوجود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ میرا پورے کا پورا سسٹم عدالتی جو ہے وہ بے اثر ہو کے رہ گیا ہے بے کار ہو کے رہ گیا ہے وہ ڈیڑھ جس کا تقدس پہلے بھی پامال ہو چکا ہے یعنی نوے دن والی بات پہلے ختم ہو چکی ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ سب کہتے ہیں کہ جی وہ تو اچھی بات ہے کہ جی الیکشن ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اس سے الیکشن کے انعقاد سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ایسا نہ ہو کہ جس کے بعد پاکستان کی خدا نہ خواستہ وہ حالت ہوئی جو آج سولہ دسمبر ہے آپ انتاظہ کر سکتے ہیں کہ سولہ دسمبر کو ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں بھگنا دیش میں انہوں نے اپنی مرضی سے سیٹے دی تھی ورنہ الیکشن وہ بھی صحیح نہیں تھا بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میں آپ کو یہ ارز کروں کہ یہ جو الیکشن ہوگا اگر یہ آرز جو کچھ کریں گے اس کے خلاف پاکستان کی ساری عوام آپ دیکھنا کیا کرتی ہے اور یہ اس دن بھی گڑھ بڑھ ہوگی اور بہت خرابی ہوگی چونکہ اس سے پہلے جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ نے لوگوں کو آپ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو رائٹ آف بوٹ جو ہے آپ بچے بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوگی اگر پی ٹی آئی کا جنڈہ لہراتا اس کو آپ اٹھا رہتے ہیں کہ وہ کسی پی ٹی آئی کا نعرہ لگانے والوں کو یا پی ٹی آئی کا جنڈہ اٹھانے والوں کو وہ اٹھانے اور یہ سارے کا سارا معاملہ کس کے نیچے ہو رہا ہے کس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے اور سپریم کورٹ جتنا زیادہ انہوں نے اپنی ذمہ داری دی ہے الیکشن کی ڈیٹ کو فکس کرنے میں اور الیکشن کو یقینی بنانے میں کہ الیکشن ہو اس سے زیادہ انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو نظر انداز کر دینا یہ صرف کومنٹ کرنا کے لیے آپ اتنے دن کیوں رہے یہ کیوں ہوا پلاہ ہوا جو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ عوام چونکہ عوام کا یہ سب سے بڑا رائٹ ہے جو مجروع ہوا ہے اور ان کا حق دعویہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم اس کو اڈریس کریں گے پتہ نہیں کوئی گیا نہیں لوگ ڈرتے ہیں کل بھی یہی بات ہو رہی تھی اور وہ عابد زبہری صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈرتے ہیں لوگ مامل کا کیا جائے ہیں جو جاتے ہیں ان کے ایک سیکنڈ لوگ گئے ہیں نا سب سے پہلا رائٹ تو ان کا فیر ٹرائل کا ہے کہ یہ آپ سیول جوڈیشری کی بجائے میلٹری پورٹ میں بھیجے کیس گئے ہیں